اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیشن ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد نومان ناظرین ہم آج یہ شخصیت کو آپ سے ملوانے لائے ہیں یقیناً وہ پاکستان کا اساسہ ہیں آپ پی ایشڈ ڈاکٹر ہیں الیکٹرکل انجینئر ہیں پیشے کے اعتبار سے استاد ہیں آپ یونیورسٹی آف ساؤت ایشیا میں بطور دین الیکٹرکل انجینئنگ ڈپارٹمنٹ میں کام کر چکے ہیں اور حالیہ طور پر گورنمنٹ کاللیج یونیورسٹی لاہور میں دائیڈیکٹر ریسرچ انویشن انڈ کمرشلائزیشن ہیں اور بطور انچارج الیکٹرکل انجینئنگ ڈپارٹمنٹ میں اپنے حدمات سر انجام دے رہے ہیں آپ ہیں ڈاکٹر انجینئر جنید زفر السلام علیکم سر آپ کو اپنے پروگرام میں حوش آمدید کہتے ہیں جزائے کلا ڈاکٹر شاہب ناظرین کو پہلے تو بتائیے کہ آپ پی ایش ڈی کے سبجیکٹ میں ہیں میں تھوڑا سا جب ایک بریف انٹرودکشن بیسیکلی میں اپنے بی ایسی ٹی انجینئرنگ میں نے یو ایٹی لاہور سے الیکٹریکل انجنیرنگ میں بی اے سی کی اس کے بعد جو ہے میں نے یونیورسٹی آف منچیسٹر یوکے سے ایف ڈان مائی پی ایچ ڈی ان الیکٹریکل انجنیرنگ ڈاک صاحب ہم یہ چاہیں گے کہ ایک بریف سا انٹرڈکشن آپ کے خوالے سے اپنی جننی کے بارے میں ناظرین کو بتائیے یہ بہت ہی دس دس قویسچن ہے ایف آنسر ایف سچا فیشن کہ یہ باقی جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس کے لیے بھی ایک سورس اف انسپریریشن ہو تو اس میں اس طرح سے ہے کہ میری جو پریسکولنگ ہے وہ ای have done o levels from cathedral school and then i'm an old ravian i have done fsc preюдаعیرنگ میں نے گرمنت کالج یونیورسٹی لاہور سے کی ہے اس کے بعد گرمنت کالج لاہور کے بعد جو ہے وہ تھوڑی میری جرنی اس طرح سے ہے میں یونیورسٹی آف انجنیرنگ ان تکنالوج یا لاہور سے پھر میں نے ب great اس کا بات سوالے میں اپنے اپنے میں اپنے تیسٹ میں توپ کیا تھا جی اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان کا اس وقت بھی حیر ایڈوکیشن کا وہ میں ہمیں تیکنکل پیپل اور بھیی جانگ چینک پیپلوں کے شوالے میں نیشنل جی آری اور میرے پاس ایک احزاز یہ بھی ہے کہ اقارڈنگ ٹو پاکستان ہائر ایڈوکیشن کمیشن میں پاکستان کا سب سے کم عمر میں پی ایش ڈی کرنے والا مطلب سٹوڈنٹ بھی تھا سکولر بھی تھا ناجرین فیسینیشن کے لیے یہ بات جو ہے وہ ڈاکٹر انجینئر جنید سفر کی آپ سب کے لیے ہم سب کے لیے یقیناً ایک انسپائریشن بھی ہے سر آپ کو AEC نے کن بیسس پر انگیسٹ پاکستانی پی ایش ڈی ڈی ڈیکلیر کیا اصل میں کچھ اس میں ہوا یے تھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ prescribe acquainted underscore and that has been floated in the era of journal مشرف اور اس میں یہ تھا کہ apart from the academic profile یعنی جو آپ کے بی ای سی electrical engineering میں نمبر تھے اس کے ساتھ انہوں نے ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا اگزیمنیشن ہوتا ہے جس کو آپ انٹرنیشنل جی آری بولتے ہیں اس انٹرنیشنل جی آری کے بیسس کے اوپر جو تھا وہ اچی سی نے آپ کو سیلیکٹ کیا اس کے بعد that scholarship was open to study in any part of the university in 100 top universities so I have given preference to the university of Manchester and you know from there I have completed then my PhD ڈاک شایب ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ Ireland کی ایک university نے آپ کو honorary lectureship بھی offer کی ہے honorary lectureship کن بیسس پہ دی جاتی ہے and from us congratulations to you as well thank you very much basically جی میں 3-4 foreign universities ہیں جن کے مطلب I'm official academic visitor to the university of Cambridge and similarly I am research fellow at university of Manchester UK ڈاک شایب ہمیں یہ بھی پتا چاہ پانچ سال کے اندر under the umbrella of the HEC we have done a lot of projects اور جس کے اندر I have been very instrumental in place regarding the placement of the PhD students from there to Ireland جو کہ میری اپنی امیس کی STUDENTS تھے وہ فُلی فندیت سکولارشپ پہ ڈاک شایب ہمیں یہ بھی پتاک شایب ہمیں یہ بھی پتاک شایب ہمیں یہ بھی پتاک شایب ہمارے similarly we have joint webinars similarly we have organised invited talks so there were a lot of activities that Government College University on the behalf of the Government College University me myself and then from there there are couple of professors involved in this program and by the way that program there in the University of Ireland is coupled with you know operates under the umbrella of University of Stanford so acknowledging purely you know my academic and research contribution they have given me you know this title of for a period of 3 years the honorary lectureship لكن یہ کہ ازازی lecturership ہے there are no financial incentives involved but it's still you know it's because Ireland is in the 1% University of Ireland is in the 1% of the worldwide universities so it's truly an honour what's going on is that the financial benefits to ensure that the financial benefits are not even in the same way these are the needs of these these are the needs these are the needs of these the aim of Dr. Engineer Junaid Zafir and Ireland are going on a part of the it is the point of the part of the country to give us that this is the Dr. Engineer Junaid Zafir is a charge to ensure that پوری قوم اس لیے آپ کو کونگریجولیٹ کہتی ہے سر آپ کی کتاب بھی پبلش ہو چکی ہے اس کا نام اور کورنگ ٹاپیک بھی اگر ناجلین تنگ پہنچے تو یہ بھی ان کے لیے ایک فیسینیشن ہوگی اس میں میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ گوگل سکولر پہ دیکھیں تو میرے تقریباً مختلف انٹرنیشنل جرنلز اور بہت پیر ریویوڈ جرنلز میں تقریباً سو کے قریب مقالا جات ہیں جن کو ہم ریسرچ آرٹیکلز بولتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری ویسے تو کتابیں ایسی ہیں کتب ایسی ہیں جس کے اندر میں نے ایز این ایڈیٹر یا ایز ای ریویور کام کیا ہے لیکن اپنی جو میں نے بک دو تین پبلش کی ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ پیورلی ریڈار سسٹمز اور فیز ریس سکیننگ کے اوپر ہے میں نے ایک کتاب کے حوالے سے بات کی آپ نے فرمایا کہ آپ کی تین کتابیں مارکٹ کے اندر موجود ہیں اور اس میں جو سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے جو شاید میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بھی بہت سارے لوگوں کے لیے شاید مشلے رہا ہو بے شک اس میں یہ ہے کہ دو ہزار پندرہ میں مجھے ہائر ایڈیوکیشن کمیشن نے بیسٹ ریسرچر بیسٹ آؤٹسٹینڈنگ ریسرچر ایوارڈ سے نوازا اور اس سے پہلے دو ہزار میں مجھے پاکستان ایٹومک انرجی کمیشن نے رول آف آنر سے نوازا تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریسرچ ہے یا یہ جو ہمارا اکڈامک وگر ہے یہ ہم لوگوں میں ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا معاشرہ کیونکہ اس لحاظ سے بھی دنیا کے حوالے سے کافی پیچھے ہے ناظرین یقینا ہم پیچھے تو ہیں لیکن اگر آپ بھی ڈاکٹر جنید سفر جیسی صلاحیتوں کے مالک ہیں اور پاکستان اور اس قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یقینا ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی صفحے اول کی قوموں میں تعلیم کے لحاظ سے کھڑے ہوئے ناظر آئیں گے ڈاکٹر سبب مائکرو ویو کمیونکیشن سسٹم کی فیلڈ میں ایچ ای سی کی جانب سے آپ کو اپرووڈ پی ایش ڈی سپربائزر تائنات کیا گیا ڈاکٹر سبب ایک تو اس اجاز سے حوالے سے بھی بتائیے گا دوسرے نمبر پہ ہمارے ناظرین کو کوئی رویو اگر آپ دے دیں کہ مائکرو ویو کمیونکیشن سسٹم ہے کیا مائکرو ویو کمیونکیشن کے حوالے سے بات ہے اس میں میں آپ کو تھوڑا سا رفلی یہ بتا دیتا ہوں کہ ایچ ای سی کا ایک پروسس ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اپنی پی ایش ڈی مکمل کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ چاہے لوکل یونیورسٹیز سے کریں تو وہ اس کے لیے میار اچ اور ہے لیکن جب آپ براڈ سے ٹاپ ون ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ یونیورسٹیز سے کر کے آتے ہیں اور وہ آپ کے کریڈینشلز کو گیج کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ آپ کو یہ عزاز دے دیتے ہیں کہ اب آپ اس حوالے سے مزید لوگوں کی رہنمائی اور سپرگرین کر سکتے ہیں اب آتے ہیں آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف اور وہ ہے مائکرو ویو کمیونکیشن کیا ہے بیسیکلی جو انڈرلائنگ آئیڈیا تھا اس کے پیچھے میں نے اپنے پوری تحقیق کے اندر یا ریسرچ کے اندر انڈرپن یہ کیا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک زمانہ تھا ہم لوگ کنونشنل ریڈار سسٹمز کے اوپر کام کرتے تھے ہم لوگوں کے پاس کسی بھی چیز کو ٹریک کرنے کے لیے جو ٹیکنالوجی تھی اس کے اندر اینالوگ ایکوپمنٹ بہت زیادہ تھا اب ہم نے مطلب یہ تقریباً پچھلے کوئی آٹھ دس سالوں میں بہت زیادہ شفٹ آ گیا ہے سوفٹ ویر ڈیفائنڈ ریڈیوز کی طرف جس میں ہم ریال ٹائم بیسز کے اوپر موومنٹس کو الیکٹرونک بیم سٹیرنگ کے ذریعے ٹریک کرتے ہیں اور یہ آپ کی ٹریکنگ ایبیلٹی کو آپ کی رینجنگ ایبیلٹی کو اور آپ کی سرویلنس جو ایبیلٹی ہے اس کو بہت بڑھا دیتا ہے تو میں نے خاص طور پر اس ایک خاص سمت میں کام کیا ہے اس سے پہلے بھی دنیا میں تو یقیناً کام ہو رہا ہے پاکستان میں آپ سے پہلے اس پہ کام شروع ہو چکا تھا یا آپ کی اس مایکروویو کمیونکیشن سسٹم کے اوپر کتنی کانٹریبیوشن میں اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے پہلے کیونکہ یہ ایک ایریا ایسا ہے جو تقریباً ایک دو صدی پرانا ہے لیکن اس کے اندر سب سے جو نوول بات تھی میرے کام کی جس کے اوپر مجھے بڑے شوٹر ٹائم کے اندر اس میں میرا ریکارڈ ہے کہ میں نے تقریباً سوہ دو سال کے اندر پی ایش ڈی کی ڈگری کمپلیٹ کی اس میں سب سے امپورٹنٹ زبردست میں آپ کو یہاں پہ قطع اقلامی کی مارزت چاہوں گا صرف آپ کا یہ جملہ کہیں ہمارے کان میں ڈل کے اس قوم کی ہمارے لوگوں کی ہمارے دوستوں کے کان میں ڈل کے نکلنا جائے سوہ دو سال کے ایک شوٹر پیریٹ کے اندر پاکستان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو پی ایش ڈی جیسے مشکل مراحل کو بھی سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں جی ڈوک شاہب بیسیکلی ہم نے فیس شفٹنگ دیکھیں ایک ہوتا ہے ہم چیز کو فیزیکل مومنٹ کے ثرو ٹریک کرتے ہیں فیزیکل مومنٹ سے مراد یہ ہے کہ لیٹس پوز ہم نے کسی چیز کو ڈھونڈنا ہے تو اس کے لیے ہمیں میکینیکل موٹرز کی ضرورت ہوگی جو اس کو روٹیٹ کرے گا اور وہاں پہ آئے گا ہم نے ایک ایسا جدید میٹیریل کے اوپر کام کیا جس کو ہم بولتے ہیں فرائٹ میٹیریل اور اس سے ہم نے لیفٹ ہینڈیڈ میٹیریلز جو ہیں اس کے اندر جو ہماری کانٹریبیوشن ہے یہ میرے کام کی نوویلیٹی تھی اس وقت دنیا میں اور میں یہاں یہ بھی مینشن کرتا جاؤں کہ یہ کام جو تھا یہ یورپین سپیس ایجنسی کے تابل سے ہم نے واپر کیا اور انگلینڈ میں مینجیسٹر میں ایک اوپسرویٹری ہے ان کی سپیس اوپسرویٹری ہے جس کا راہم ہے جارڈل پینک انہوں نے بعد میں اس تحقیق کو ڈپلائے کیا اور اس سے وہ آج بھی مستفید ہو رہے ہیں یعنی پاکستانی سٹوڈنٹ کی جو دی ہوئی معلومات تھیں جو ریسرچ تھی اس سے دنیا مستفید ہو رہی ہے اس سے لیے بھی آپ کو میرے نارسلین جو ہے وہ آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے اور نارسلین یقیناً اس سے خود بھی استفادہ حاصل کرنا چاہیں گے ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں آپ نے اپنی تمام جرنی کے حوالے سے بتایا ہم نے سنا بھی اپنی تعلیم کی بنا پر کون سے ایوارڈز ہیں جو ابھی تک آپ حاصل کر چکے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے the list is quite long لیکن جو چیدہ چیدہ ایوارڈز ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے تقریباً چار دفعہ تو ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی جو ہیں جو ہیں وہ گرانٹس لیں ہیں جو کہ بڑی کومپٹیٹیف گرانٹس ہوتی ہیں اور نیشن وائیڈ ہوتی ہیں اس کے علاوہ جیسے میں نے بھی آپ سے ذکر کیا کہ جو ایچی سی کا سکولرشپ تھا وہ تقریباً سوا دو کروڑ سے لے کے تین کروڑ تک کا سکولرشپ تھا جو ایچی سی کا میں نے انٹرنیشنل جی آری کی بیسس پہ وین کیا اس کے بعد میرے اپنے انڈرگریجوئیٹ کا جو فائنل یر کا پروجیکت تھا اس میں میرے پاس ایوارڈ ہے رول آف آنر ہے تین سو ساٹ میں سے میرے تین سو ساٹ نمبر تھے اس کے بعد میں یو ایٹری کے جو انٹری ٹیسٹ ہے اس میں میرے 372 مارکس تھے پرابلی بلی ہائیسٹ مارکس دون کن گیت انڈ اٹس ستیل اریکورڈ اس کے بعد جو ازاز کے گر آپ بات کر رہے ہیں تو میں چاہے وہ پرائیوٹ سیکٹر کی بات کریں یا پبلک سیکٹر کی بات کریں میں سب سے کم عمر کسی بھی اگر آپ گرمنٹ کالیج یونیورسٹی کی بات کریں تو میں بارہ سال سے الیکٹریکل انجیننگ دپارٹمنٹ کا چیئر پرسن ہوں اور یہ اتنا پرانا ہمارا مادری علمی ہے یہ جو گرمنٹ کالیج یونیورسٹی ہے اور اس میں اتنی کم عمر کا اس سے پہلے کوئی بھی چیئر پرسن ایسا نہیں رہا یقیناً ایسا ہی ہوگا کیونکہ ڈاک ساب جیسی آپ کی جرنی ہے ہمیں آپ جیسے بات صلاحیت نوجوانوں کی اس ملک کو ہمیشہ ضرورت رہے گی ڈاک ساب کیونکہ آپ بڑے چھوٹی عمر میں آپ نے الحمدللہ اس ملک میں بڑی پیک دیکھی ہے ڈاک ساب تعلیم کو لے کے زندگی کا کیا ایم ہے جسے لے کر آپ چل رہے ہیں آپ کو تو دنیا کے اندر کسی بھی جگہ کے اوپر ازازی چیزیں جو ہے وہ دی جا رہی ہیں اور آپ کہیں بھی جا کے جوب جو ہے وہ کر سکتے ہیں پاکستان ہی میں رہنا اور پاکستان ہی کے لوگوں کو سب کرنا ایک ایم تو نظر آتا ہے اس سے علاوہ کیا ایم ہے جو آپ اس قوم کے لیے اس دنیا کے لیے کر رہے ہیں سر بڑا آپ کا ویلیڈ کوئسن ہے اور بڑا this is very close to my heart لیکن you know I am just going to speak my heart out آپ کے سوال کے جواب میں اور اس میں سب سے اہم چیز جو اگر آپ زندگی میں دیکھیں تو ہر انسان کو اللہ رب العزت نے ایک دائرہ اختیار دیا ہے بے شکل اور ہم نے ہم اکاؤنٹیبل ہیں صرف اس دائرہ اختیار کے ہمیں اس دائرہ اختیار کے اندر اپنی میکسیمم کونٹریبیوشن کرنی چاہیے بالکل جی اسی طرح جب میں انڈر گریجویٹ سٹڈیز کے دوران جب وہ کمپلیٹ کر رہا تھا تو میرے ذہن میں کیونکہ اس وقت کوئی اسادزہ کی حالت اتنی بہتر نہیں ہوتی تھی ایڈوکیشن سسٹم اتنا بہتر نہیں ہوتا تھا اپرچونٹیز آج کل تو ڈیجٹل ہوگی ہر چیز لیکن اس وقت مسائل بہت زیادہ تھے ایک چیز کو میں نے اپنے دل کے بہت قریب رکھا کہ یہ پیشہ ایسا ہے ان چند پیشوں میں آتا ہے جس کے اندر لوگ آپ کو سنتے ہیں آپ کی بات کو سیریس لیتے ہیں اور اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو پاس کچھ ڈیلیور کرنے کے لیے ہے تو آپ ان لوگوں کی زندگی کا رخ موڑ سکتے ہیں ان کو صحیح دھارے میں ڈال سکتے ہیں اور اس کے اندر دو چیزوں نے میری بہت زیادہ help کی ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمیشہ انسان کو وہ کہتے ہیں there is a saying that fail big if you have a plan if you have a greater plan if you have a greater cause تو اس میں بہتر ہے کہ آپ اس بڑے cause کے لیے کام کرتے ہوئے fail بھی ہو جائیں تو آپ کچھ نہ کچھ achieve کر لیتے ہیں تو یہ ایک تو اس چیز کا اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے زندگی میں اپنے دل کے بہت قریب اس چیز کو رکھا ہے کہ آپ کی جو ایک intention ہوتی ہے کسی passion کو لے کے دیکھیں آپ اگر کسی developed system کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں نہ آپ سیکھ سکتے ہیں نہ سکھا سکتے ہیں کیونکہ وہ system کا اپنا structure کے اندر حصہ بنے رہتے ہیں ہمارے معاشرے میں سٹوڈنٹ بھی ڈائیورس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں ڈیفرنٹ طرح کی مطلب ان کی پرائمری لیول کے اوپر ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے اور ہمارے ملک کے اندر ایک استاد جو ہے اس کے پاس بھی ڈیفرنٹ لیمیٹیشنز ہوتی ہیں چاہے وہ پبلک سیکٹر میں کام کر رہا ہو یا پرائیوٹ سیکٹر میں تو بیسیکلی آپ نے اس بچے کو علم کے ساتھ ساتھ اس کی بیس کو سٹوڈنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو سوچ کی ڈائیورسٹی دینی ہوتی ہے اور میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ آپ جتنے لوگوں کو اپنا آئیڈیا اپنی تعلیم اور اپنی پریکٹس کے ثروع وہ چیزیں سمجھا سکتے ہیں اس کا آلٹی میٹی سوسائٹل امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے تو بیلکل ہے تو ہمیں ہمیں وہ کہتے ہیں شارٹ گینز کی بجائے جس کا سوسائٹل امپیکٹ ہو اور جتنا ہمارا دائرہ اختیار ہے اس میں کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ارد کے ضرور تبدیلی کی کوشش کرنی چاہیے ناظرین میرے لیے بھی یقیناً یہ بڑے افہر کی بات ہے کہ میں آج ایک ایسے شخصیت کے پاس بیٹھا ہوں جن کے پاس اتنے احساسات موجود ہیں اور میں ان کا ایم سن کے یقیناً فیسینیٹ بھی ہوا ہوں اور آپ لوگ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا کچھ کر لینے کے بعد بھی وہ ایک استاد ہی اپنے آپ کو رہنا پریفر کریں گے کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ایک پیشہ ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مولنم بنا کر بھیجے گئے ڈاکٹر انجینیر جنید زفر صاحب کی سوچ ہے یقیناً اس سے میں نہیں آپ نہیں تو آپ کے بچے اور میرے بچے یقیناً فائدہ اٹھائیں گے ڈاکٹر صاحب ہمارے ناظرین اب یہ سوچنے پہ جتنا ٹائم ہم نے کنزوم کیا ہے اس میں ہمارے جو ناظرین ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں اب وہ یہ سوچ رہے ہوں گے تو ان کی آواز میں بن کے آپ سے پوچھتا ہوں کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ تو یقیناً آپ کے اپنے ہیں جی سی یو کے علاوہ اگر کوئی دوسرے کالج یا یونیورسٹی کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ آپ کے ٹاپک سے حوالے سے آپ سے رابطہ کرنا چاہیں تو کیا ایسا کوئی پلیٹ فارم موجود ہے اس کے اوپر میں نے پچھلے کچھ ٹائم میں فوکس کیا کیونکہ اس سے پہلے تو کیونکہ میرے پاس پرائیویٹ سیکٹر کا بھی ایکسپیرینس تھا وہاں کے چیلنجز بھی پتا تھے اور پبلک سیکٹر کے چیلنجز جو ہیں وہ بہت ڈیفرنٹ ہیں لیکن دو دیر آر لیکن اس میں سب سے اہم کام میں نے یہ کیا کہ میں اپنا کہنے کا مطبہ ایک یوٹیوب چینل ہے وہ بھی ڈاکٹر انجینئر جنید زفر کے نام سے ہے ڈاکٹر انجینئر جنید زفر کے نام سے جنید صاحب نے ایک یوٹیوب چینل بھی بنا رکھا ہے اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ لوگ میرے ساتھ سوشل میڈیا کے تھو لیٹس پوز فیس بک کے اوپر میرا اپنا پیج ہے لائک وائز کہنے کا مطبہ ہے لینکڈین کے اوپر آئیم کنیکٹڈ تو جو سٹوڈنٹس کو جو کوئیری ہوتی ہے آپ کو یہ میں بڑا اپنے آنسٹی یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اٹلیس پنجاب لیول کے اوپر بہت سارے ایسے سٹوڈنٹس باز اوقات ان کی کوئیریز میرے پاس آئی ہوتی ہیں جن کا تعلق صرف لاہور سے نہیں ہوتا کیونکہ میں تو شروع سے لاہور میں ہی رہا ہوں تو میری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو جس طرح کی منٹورنگ یا گائیڈنس چاہیے ہو کیونکہ ہمارا انجینرنگ ایک ایسا ڈومین ہے کہ اس میں ایک تو تھیری ہے تھیری کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ریل لائف کی پروپلمز ہیں دیکھیں میں اپنے تمام سٹوڈنٹس کو جو گارمنٹ کالج میں ہوتے ہیں یا دوسری یونیورسٹیز میں سرف کرتے ہیں انہیں کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے اردگرد دیکھنا ہے سوسائیٹی کی پروپلمز کو دیکھنا ہے جو آپ کی انجینرنگ کی ڈومین کے اندر آ رہی ہیں اور پھر وہ سلوشن آفر کرنے کی کوشش کرنی ہے جو کوسٹ وائز بھی کم ہو اور جس کے اندر کہیں نہ کہیں ٹیکنالوجی کا کوئی پہلو بھی چھپا ہو تو وہ کہنے کا مطلب ہے ہم جتنے بھی پروجیکٹس یا جتنی بھی انوائٹیڈ لیکچرز یا یہ چیزیں کرتے ہیں اس کے اندر اس پہلو کا میں بہت زیادہ خیال رکھتا ہوں اور کہنے کا مطلب ہے اس کی وجہ سے جو ہماری آواز ہے وہ بڑی سٹوڈنٹس تک پہنچتی بھی ہے اور بہت سارے لوگ بعد میں فیڈبیک بھی دیتے ہیں کہ آپ کی گائیڈنس کی وجہ سے یہ سپیسیفک چیز تھی اس کو ہم کسی اور طرح سے پروچ کر رہے تھے لیکن یہ کہ اس کو ہم نے ایک بڑے ڈیفرنٹ کیونکہ دیکھیں آپ نے بیسیکلی یہ جو اللہ کی ذات نے آپ کو دماغ دیا ہے آج تک آپ یہ دیکھیں کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا it's a very growing field آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ دیکھیں ایک ہے جو اللہ پاک نے ہر انسان کو ہیومن انٹیلیجنس دی ہے آج تک اس صدی میں بھی انسان صرف اس انٹیلیجنس کی ایک فریکشن کو ممک کرنے میں لگا ہوا ہے that is called آرٹیفیشل انٹیلیجنس آج بھی اور میرا یہ بلیف ہے کہ ابھی اس میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا جب کیونکہ ہیومن برین is so powerful جو آدمی کے اندر کی صلاحیات basically اس ان صلاحیتوں کو آدمی کو خود بھی نہیں پتا ہوتا اس کو ٹیپ کرنے کی یا انڈرپن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یعنی ڈاک صاحب ہمارے نارسرین جو ہیں جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم آپ نے مہیا کر رکھا ہوا ہے اپنے سیم نام ڈاکٹر انجینئر جنیج جفر صاحب سے سر یوٹیوب پہ بھی اسی نام سے موجود ہیں فیس بک پہ بھی اسی نام سے موجود ہیں اور لنکڈ ان پہ بھی موجود ہیں اگر آپ کسی بھی حوالے سے سر کے ٹاپک سے حوالے سے کچھ بھی ڈسٹس کرنا چاہیں یا پوچھنا چاہیں تو سر وہاں پہ آویلیبل ہیں ڈاک صاحب چونکہ آپ جیسے انرجیٹک لوگوں سے ساتھ ساہی سے ہمیں یہ سوال کرنا چاہیے پہلے تو اس کا ہاں یا نہ میں جواب دیں ڈاک صاحب کہ کیا آپ بھی پاکستان کے موجودہ تعلیمی نظام سے مطمئن ہیں اگر تو آپ اس کا بائنری میں جواب پوچھنا چاہتے ہیں ہاں یا نہ میں جواب پوچھنا چاہتے ہیں میرا جواب ہوگا کہ نہیں تو ڈاک صاحب پھر آپ نے اسی نظام کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا اور اس مقام تک پہنچایا اب باقی جو لوگ ہیں یہ تو چیدہ چیدہ لوگوں کی اگزیمپلز ہیں جن میں سے ایک کے پاس آج نیشن ٹی بھی موجود ہیں تو ڈاک صاحب پاکستان میں تعلیم کی بہتری کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اور اس میں بہتری لائک کیسے جا سکتی ہے یہ آپ کا بہت ریلیونٹ کوئسٹن ہے اور یہ جو آپ کی ویورز ہیں ان کے بھی دل کے بہت قریب ہے اس میں سر دیکھیں پہلے تو ہمیں اپنی سوچ کو اور اپروچ کو بدلنا پڑے گا نیشنل لیول پہ ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا ہم جو کلیم کرتے ہیں کہ ایڈوکیشن ہماری پیوریٹی ہے کیا وہ ہماری پیوریٹی ہے آپ کا آئینی پاکستان یہ کہتا ہے کہ پرائیمری ایڈوکیشن ہر بچے کا رائٹ ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتنے لوگوں کو وہ سہولیات میسر ہیں جو سب سے پہلے تو اس کو اوپر سے شروع کرنا پڑے گا پھر دیکھیں آپ کو جب تک کسی چیز کی بیس یا جس سانچے میں آپ نے اس کو ڈھالنا ہے جب تک وہ ٹھیک نہیں ہے آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ فائنل پروڈٹ بلکل ٹھیک ہوگی اور وہ کمی کیسے ہے کہ آپ کے پاس پرائیمری لیول پہ ایڈوکیشن سسٹم نہ ہونے کے برابر ہے جتنی ایڈوکیشن بھی پروائیڈ کی جا رہی ہے وہ پرائیوٹ سیکٹر میں پروائیڈ کی جا رہی ہے لیکن تو گرمنٹ کو روٹ لیول کے اوپر گرمنٹ نے گو کے یہ ایک یقصہ نساب تعلیم کا ایک وہ انیشیٹیو لیا ہے لیکن یہ چیز ریسورس کے ساتھ بھی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے ہمیں اچھے اساتھزا کو کیونکہ دیکھیں ایک طرف ہمارے ملک میں انیمپلوئیڈ میں کہتا ہوں کہ جب آپ کے پاس ڈاون ٹائم ہو تو وہی سیم ٹائم پہ ہائی اپپرچونیٹی ٹائم بھی ہوتا ہے آج آپ کیوں نہیں ان انیمپلوئیڈ لوگوں میں سے جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان کو پرائیمری لیول پہ انڈکٹ کرتے ان کو منٹرنگ پہ کیوں نہیں آپ لگاتے آپ جرنل لیول کا ایک موڈل فالو کر رہا ہے تو اس میں کسی کے ساتھ ہاتھ ملانے میں کوئی برائی نہیں ہے آپ ان کے سسٹم کو ایڈاپٹ کر سکتے ہیں ان کے سسٹم کی اچھی چیزوں کو لے سکتے ہیں پبلک سیکٹر سسٹم کے اندر لے کے آ سکتے ہیں اسی طرح مجھے یہ اتفاق ہوتا ہے مختلف سیلیکشن بورڈز میں بھی میں ہوں مختلف یونیورسٹیز کی ایک ایڈامیک کاؤنسلز میں بھی ہوں اس میں یہ اتفاق ہوتا ہے وہاں دیکھنے میں کیا چیز ملتی ہے کہ ایک طرح بچے کے نمبر بہت زیادہ ہیں لیکن جب ہم اس کو اسیس کر رہے ہیں تو اسیسمنٹ میں وہ چیز نہیں ملتی اسی طرح بچے کے نمبر بہت کام ہیں لیکن وہ پرفارم بہت اچھا کر رہا ہے انٹرویو میں یعنی سٹورنٹس کا قصور نہیں ہے سسٹم کا قصور ہے آپ سسٹم ان کو گیج ہی غلط پیرامیٹرز پہ کر رہے ہیں دیکھیں آپ کسی کی ایبیلیٹی کی اسیسمنٹ ہی اگر غلط پیرامیٹرز پہ کریں گے تو آپ کو کبھی بھی اس کے اندر چھپے بھی ٹیلنٹ کا نہیں پتا جائے سو یہاں پہ یہ تھری ٹیئرز میں ہمیشہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ ہمیں ایک پرائیمری لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے پرائیمری لیول کے اوپر بچے کی فاؤنڈیشن جو اس وقت سٹیپ ٹرانسفورمیشن ٹیکنالوجیز ان کے گرد کیسے ڈیویلپ کرنے میں ایک وقت میں بڑا اس کا ناکد بھی رہا اور آپ کے چھوٹا سا واقعہ بھی شیئر کر رہا ہوں میرا گرمنٹ کالیج یونیورسٹی میں ہی اسوشیٹ پروفیسرشپ کا انٹرویو ہو رہا تھا گریڈ بیس میں کے لیے تو وہاں پہ پبلک سرویس کمیشن کے چیئرمن یا ان کے نومنی بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ میرے سے کچھ سوالات پوچھے دوتی اور وہ سوالات جرہ جرنل نالج سے ریلیٹڈ زیادہ تھے تو وہاں پہ خیر ایک دلچسپ مقالمہ ہوا جس کی میں سمری آپ کے ساتھ کوٹ کرتا ہوں اور اسی کے اندر اس ساری چیز کا جواب ہے آپ اپنی سیول سرویس کو دیکھ لیں جو آپ کا سی ایس ایس ہے کیا ابھی بھی ہم اس میں جیوگرفی ہسٹری پرشن مطالعہ پاکستان دیکھیں دنیا کہاں پہ چلی گئی ہے اور ہم اپنے فیوچر کے لوگوں کو ٹرین کرنے کے لیے وہ تیرہ سبجیکٹ یا بارہ سبجیکٹ پڑھاتے ہیں انہی پہ ایس ایس کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں آپ اپنے پورے سوبے کے لیول کی پولیسی میکنگ کریں جبکہ دنیا میں اس سے بلکل برعکس نظام چل رہا ہے دنیا میں ہر فیلڈ کی ایکسپورٹس کی ہیڈ ہنٹنگ کی جاتی ہے اور پولیسی میکنگ اور فریمورک کا کام ان سے لیا جاتا ہے تو اس میں پولیسی لیول پہ بھی بہت زیادہ تبدیلی اور شفٹ کی ضرورت ہے لیکن اس کے اندر ہمیں بہت محنت کی ضرورت ہے اور میں اس چیز پہ بہت یقین رکھتا ہوں کہ اس ملک میں میری طرح کے ان کی ایکسپورٹیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو یہ ملک تب تک ہم سیدھی صحیح پٹڑی پہ نہیں ڈال سکیں گے جب تک ہم اس کو اس کنوکشن اور اس سوچ کے ساتھ آگے لے کے نہ چلیں کہ ہم نے اپنی آنے والی نسل کو ایڈوکیٹڈ بنانا ہے اس کو ہیلتھ کی بہتر فیسیلٹیز پروائیڈ کرنی ہے کیونکہ جب تک یہ دو چیزیں کسی معاشرے میں نہ ہوں تو آپ یہ دیکھیں وہ معاشرہ ترقی نہیں کرتا نہیں کرتا آپ کو سکلڈ لیبر فورس آپ کو سکلڈ پیپل آپ کو ایکسپورٹیز والے لوگوں کی انڈیجنس ڈیویلپمنٹ کی طرف جانا پڑے گا اور اس کی لیے ہمیں اداروں کو اٹانومی دینی پڑے گی ہمیں اداروں کو اٹانومی سے مراد یہ ہے ہمیں ایسا نہیں کرنا پڑے گا کہ ہمیں مختلف چیزوں کے لیے فریمورک کی ایسا بنا دیا چاہے جہاں پہ ٹیکنیکل لوگ پھر ایک جرنل سٹرکچر کے نیچے آ جائیں تو سب میری نظر میں تو یہ کچھ گزارشات ہیں جن کے اوپر اگر ہم عمل پیرا ہوں تو روک صاحب ہم کوشش کریں گے ویسے تو آپ کی آواز اور آپ یہ چیزیں اپنے ڈپارٹمنٹس میں اٹھاتے رہتے ہوں گے اور ہم نیشن ٹی وی کے توسط سے بھی یہ کوشش کریں گے کہ آپ کی آواز اور یہ جو آپ کی تعلیم کی بہتری کے لیے دی ہوئی جو سیجیشنز ہیں یہ گورنمنٹ تک ضرور پہنچیں اور وہ کسی طرح سے بھی آپ سے یا آپ کی طرح کی سوچ رکھنے والے بہترین اس ساتھ ساتھ سے رہنمائی بھی لے لیں اس میں یقیناً کوئی حرج نہیں ہے ڈاک صاحب ایک آخری سوال آپ سے حسوساً پاکستانی سٹوڈنٹس کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں میں پاکستانی سٹوڈنٹس کو اگر آپ پوچھیں تو دیکھیں ہم جس طرح کے معاشرے میں بڑے ہوتے ہیں اور پاکستان کیونکہ ایک ڈیویلپنگ کنٹری ہے تو جب آپ ڈیویلپنگ کنٹری میں پیدا ہوتے ہیں تو آپ کے پاس چیلنجز بہت زیادہ ہوتے ہیں چیلنجز سے کیا مراد ہے کبھی آپ کے پاس فینینشل چیلنجز ہوتے ہیں کبھی آپ کے پاس سوسائیٹل چیلنجز ہوتے ہیں کبھی آپ کے پاس ایکنومک چیلنجز ہوتے ہیں بچہ جس عمر میں سٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ اس عمر میں اس کو ان چیلنجز کو فیس کرنا چاہیے دیکھیں میں نے اپنا ایک لیکچر آج سے کچھ عرصہ پہلے تیڈ ایک سکیٹ یوکے کا پلیٹ فارم اس پہ دیا تھا اس میں یہ ہے کہ لفظ فیر کا مطلب جو ہے اس کو میں نے کچھ اس طرح سے کہا تھا کہ فیر کے اندر جو چار لفظ آتے ہیں اس میں اگر آپ ایف کو ایسے لیں کہ فیس ای کو ایسے لیں ایوریتنگ ای کو ایسے لیں اینڈ اور آر کا مطلب ہے رائز فیس ایوریتنگ اینڈ رائز ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کسی مشکل یا تربلنٹ ٹائم سے گزر رہا ہوتا ہے تو آپ نے یہ انسان کی اللہ رب العزت نے ایک فطرت میں رکھی ہے چیز وہ اپنے کمپلیسنٹ زون کی طرف جاتا ہے آپ اندھیرے میں ہیں تو آپ کا آپ کا باڈی میکنیزم آپ کو کہے گا آپ روشنی کی طرف جائیں تاکہ آپ کو ایک سائن آف ریلیف ملے آپ ایکنومک چیلنجز سے یا کہنے کا مطلب مالی مشکلات اگر آپ کو درپیش ہیں تو وہ آپ کو ڈسٹریکشنز کے طور پر کہے گا نئی ویلت ایکیومیلیٹ کرنے کے بہت سارے اور راستے بھی ہیں آپ کو ایک تو فرم رہنا ہے نمبر ون اور نمبر دوسری چیز میں پرسسٹنس پہ بہت زیادہ فوکس کرتا ہوں اور پرسسٹنس کے چیز اور یہی میرا سٹوڈنٹس کے لئے میسیج ہے کہ بار بار زندگی اگر آپ کو if life knocks you down you have to get up every time with a stronger motivation and with a stronger belief that I have to do it and I will do it اور اس کے لئے صرف ending note پہ میں آپ کو امام احمد بن حنبل کا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں امام احمد بن حنبل کو ان کے ٹائم کے جو اس وقت کے بادشاہ تھے انہوں نے جس طرح آج کل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اس طرح کے سپریم کاضی کی پوزیشن آفر کی انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ جی میں اس چیز کو ابھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا تو اس وقت تو کیونکہ پیور وہ بادشاہت تھی تو بادشاہ نے کہا کہ انہیں لے جائیں اور انہیں چوک میں اس جگہ کے اوپر جہاں پہ تمام لوگوں کو چوروں کو ڈاکوں کو کوڑے مارے جاتے ہیں ان کو سٹرپ کریں اور اس کے بعد ان کو واپس لے کے آئیں دیکھیں ان کے موقف میں کتنی تبیلی آتی ہے جب وہ اس راستے میں جا رہے تھے تو اس شہر کا بڑا مشہور ڈاکو وہاں سے گزر رہا تھا اور وہ گھوڑے سے اترا اس نے کہا امام صاحب کو کہ میں نے آپ کو پہچان لیا ہے میں اس شہر کا بڑا مشہور ڈاکو ہوں ہر روز اسی چوک پہ ہر ہفتے اسی چوک پہ مجھے مار پڑتی ہے لیکن مجھے عذیت دی جاتی ہے لیکن ہر دفعہ میرا جذبہ پہلے سے زیادہ ہوتا ہے وہ کام بھی آج تک نہیں چھوڑا جس سے منع کیا جاتا ہے اور میرے میں نے آج اسی وجہ سے میں اس علاقے میں ایک مشہور ڈاکو ہوں اور دوسرا جس ڈرملا اس نے امام صاحب کو کہا میں حق پہ نہیں ہوں پھر بھی یہ کام کرتا ہوں آپ نہ گھبرائیے گا آپ تو حق ہیں تو یہ بہت بڑا لیسن ہے اور وہ بعد میں پھر امام احمد بن ہمبل نے اس ڈاکو کو اپنے سادزہ کرام میں لکھا اور کہا کہ استقامت میں پرسسٹنس کے چپٹر میں یہ ڈاکو میرا استاد ہے میں نے استقامت اس سے سیکھی ہے کہ when life knocks you down again and again you have to believe in yourself and you have to stand up and you have to deliver this is my responsibility this is your responsibility and this is our national responsibility ڈاکٹر شاہب آپ کا بہت بہت شکریہ ناشرین ہم آج کے پروگرام کا احتتام بھی ڈاکٹر شاہب کے اسی جملے سے کرتے ہیں face everything and rise نئے پروگرام کے لیے دیکھتے رہیے نیشن ٹی وی آپ کا بہت بہت شکریہ